بولڈنگ آتی ہے مجھے سکھائیں گی آئیے یار یہ لڑکیاں بنتی گاہاں اتنی لمبی لڑکیاں آپ بھی آ جائیں شکل بھائن کو بولڈنگ سکھانی ہے تاکہ پھر میرے ساتھ بولڈنگ کر سکے عید کے دن بھائی اپنی بہن کو شاپنگ کرانے جا رہا ہے کیا بات ہے کتنی اچھی جوڑی ہے نا میرا بہن والا کان خراب ہے اور آپ ہمارے باپا کوئی آپ کو بلانے نا آپ کو لگ رہا ہے کہ ریمپ یہاں پہ کم ہے تو ان کی تینڈر پہ آپ نے ریمپ موڈلنگ کرنی ہے شرم سے ڈوپ کے مر کے پھر زندہ ہو جائے اچھا ٹھیک ہے یہاں پر ڈیریکٹر جو ہیں لالا ہے ٹھیک ہے آپ بتائیں گے کہ کس طرح کی موڈلنگ کرنی ہے یہ ہے کون کیا کیریکٹرز ان کے میں پانچ منٹ میں ان کو نہیں آتا نکال سکتا ہوں ہاں آپ کی مرضی اور اللہ کیسا میں برا کروں گا نکالی ہو ضرور آپ کو ان کے ساتھ موڈلنگ کریں گی آپ موڈل ہیں سپر موڈل میں بھی موڈل ہوں اے تو 86 کا موڈل ہے آپ نے اب اس کے برابر میں کھڑے ہو جائیں آپ ان کو لے کے جائیں کس طرح لے کے چلتے ہیں وہ جو لڑکیاں چلتی ہیں نا اس سٹائل میں آنا یہ مجھے بتائیں گے کیٹ وارک ارے باہ لالا کیٹ وارک دوسنڈی ہے آپ ریڈز ہے ارے باہ دیکھا نہیں ہے مہداروں پر گھوم روزے گھر یا اللہ سارے گھر کے جماع ہو گئے ایکٹر بھائی ڈریکٹر باپ اور ماں اینکر ارے باہ ارے باہ اپکی اتنے دیر سے عزت کر رہا تھا باپ بھائی بننے کے لیے ارے نہیں ساپ اور دیکھو دادا اببو آپ کی فیملی ہیٹ ہو رہی ہے ایکشن وان ٹو تری لالا تریقہ میں بتاتا ہوں اب میں بتاتا ہوں کوری موڈلنگ کرن دائی سی اپنا شکیر صاحب مانگن ڈریک سنو پہلے ایک چھوٹی شیشی لے موڈلنگ کی لیے اس میں کوئی چالیس پچاس چیٹیاں بھر لیں اسٹیش پہ جائے چھوڑ دے چیٹیاں پھیل جائیں گے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے موڈلنگ ہو جائے گی اپنا شکل ایسے بہا اے بہا آپ لوگ آ کے یوں کیوں کرتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہیں میں بتا رہا ہوں وجہ کیا ہوتی ہے دیکھیں آپ اصری آدمی میں ہوں یہی تو نیچے سے اوپر لے جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے موڈل چلتی ہے اور ایک جگہ آ کے کھڑی ہوکے پھر وہ موڈل پبلک میں ایک بندے کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ بیچارہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ کام میں کروارا مجھے دیکھ رہی ہوں وہ کس طرح چلتی ہیں دیکھیں جائیں آپ ہی جائیں یہ اریج اپنے بھالو کے ساتھ کل کر مولڈنگ کرنی تسیتے لگتا ہے مٹی کھانا جانو یہ جگہ صحیح نہیں ہم لوگ بہت چل کے کہیں کر رہے ہیں تو یہاں عام لینے آئیے آجا تم بھی موڈل ہو میں کیا کروں گی مجھے بتا رہے ہیں چکھائیں چکھاؤ تم چلو چلو ایکشن لالا بچیاں کرو نکل گئی میں کوئی ڈر نہیں ہوتا آجا بھاریج یاد مکر 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 آنجی کہی میں مداری دیں مکر بانتری جانتی اچھا ایسے آپ لوگ چھڑے ہیں کہ تینی ناکام کوشش کی آپ لوگوں نے اس کی ریم موڈلیں پوری خراب کرنے کی کوشش کی نہیں آپ نے بہت اچھا کہ آپ جائرہ آپ موڈل ہیں ایک موڈل جو ہے نا ریپ پہ جا رہی تھی گر گئی میرا دوست اور ہم لوگ آگے بیٹھ کے دیکھ رہے تا وہ پٹان تھا وہ کیا کہہ رہ گری نا وانس موڈ تو کیا کر دیں آج کل پہ رہی جاب بتائیے آج کل تو کوئی کام نہیں ہے گھر میں ہی مسروف تو شوٹس بھی نہیں ہو رہے آج کل بالکل یہ بھی نہیں کہ شوٹس نہیں ہو رہے ہو رہے ہیں یہ جانی نہیں موڈل موڈل بھی ہیں خاور بھائی تو ایسے گھر میں فری بیٹھیں نہیں دیتے وہ تو پورٹ فولیو پورٹ فولیو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں موڈل کو گھروم کرتے رہتے ہیں بچوں کا شوٹ ہوا ہی اید شوٹ ہمارا اچھا تو یہ کہی ہے کہ کام کار چل رہا ہے مگر ابھی تک پیسے نہیں ملے پیسے بھی ملے آپ ہزار کیوں نکار رہے ہیں اردو ہی تو بولی تھی نہیں وہ اچھا لگتا ہے ان کا style وہ ایسا ہی ہے جب ان کی شادی ہوئی بابی سے کہنے لگیں وہ میرے مہتر ماں اچھا لگے بات کیے در تو بتا کیا ہی ہو آج نہیں آؤں گی آئیں اس نے مجھے پوچھا کدھر میں نے کہا آپ سے شادی ہوئی ہے اسی سلسلے میں حادر ہوئے آج آپ نے بارڈر پار جا کر بھی کام کیا تو کتنا مشکل تھا وہاں جا کر پرفارم کرنا اور کتنا مشکل تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو وہاں پر جب شکست تھی جب ہم کہیں جاتے ہیں نئی جگہ پہ تو شہر نیا لوگ نیا ملک بھی نیا تو میں پھر نیا ہو گیا تو ایک نئی جگہ تھی اور وہاں جا کے کام کرنا اور بنوانا دو مشکل کام تھا لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں جاتے ہو تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک طاقت ملتی ہے کہ پاکستان سا ہوں کہ پاکستان کا نام ہو کہ جب لوٹ کے اپنے ملک جاؤں پاکستان کو ہم پراملنٹ کرنے آئیں پاکستان کا نام کرنے آئیں کوشش یہ ہے شکل ستھی کی بھول جاؤ کیونکہ آپ پہ پہ پیچھے لیبل لگا ہوا پاکستانی وہ کہتے ہیں ہمارے پاکستانی کلاکار کو بلاتے ہیں بے شک ایسی ہی ہے ستھیل بھائی جب آپ گئے تھے تو اس وقت آپ کی ٹانگیں کامتی تھی لیکن آپ نے وہاں کام دکھایا پھر ان کی ٹانگیں کامتی تھی تو کام بھی کوئی نہیں کیتا تھی تیری ٹانڈ اہم ہی کام دی رہن دی تیرا تھی دوری فٹے مو کامتی نہیں میری ٹانڈ میری ٹانڈ تھرک دی یہ اچھا ہو گیا پتہ لگیا کبھی تبلہ گم ہو جا تو بابا بیٹھا لگا اچھے آپ لوگ نے تو پاسپورٹ بنوایا ویزا لگوایا پھر انڈیا گئے نا ہمارے بابا بھی گیا تھا انڈیا پتہ ہے کس کے ویزے پہ کھوتے کے ویزے پہ جاتا ہی گھانس کھانے لگا تھا پہنچا وہاں وہ تھا ایک شو کومیڈی کا بادشاہ بادشاہ کو بادشاہ تو وہ بادشاہ کا ٹائٹل جیت لیا میں نے اس کے بعد جب کانفیڈنس آ جاتا ہے تو پھران اوور کانفیڈنس کبھی نہیں آنا چاہیئے کانفیڈنس آ گیا اس کے بعد میں نے نو سال کام کیا جیسا بھی کہ آپ لوگوں کو پتہ وہ میں ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا وہ تو ایسی ہے چاچے نے کام کیا ہماری آنکھ شرم سے جھک تھاڑی آنکھا چاچے دی وجہ نو اینی چک دیا نہیں جنہی چاچی دی وجہ نا چک دیا نہیں بیوی ایسی ہے آپ چھوڑو نا تلاق دو نہیں نہیں تسی ہامی پر ہو میں کالی تلاق دے رہا موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھنے تالوں سے کہنے باتیں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں لالا شکیل صدیقی اور ساتھ ریچ فاتمہ حجی لالا جی آپ تو شکیل صاحب سے بھی پہلے گئے سب سے پہلے آپ گئے تھے سب سے پہلا پاکستانی میں تھا 2006 میں گیا تھا اور میں صرف اس لیے گیا تھا کہ میں فلموں میں بومبے دیکھتا ہوں بومبے دیکھوں اور ایک حاجی علی کی مزار پہ جانا ہے مجھے مزار پہ آدری دینے کے لئے پاکستان سے اور بھی کوئی گیا تھا اور بھی آٹس تھے انڈین بھی بہت تھے سپر سیون بیٹھے ہو تھے میں سب کو لافٹر بتا رہا تھا تُو نے یہ بولنا ہے تُو نے یہ بولنا ہے تو ڈائریکٹر نے آکے کہا لالا بھائے آپ پاغل ہیں پانچ منٹ بعد آپ کا ان کے ساتھ کمپیٹیشن آپ ان کو لافٹر بتا رہے ہیں میں نے کہا میں ان کو لافٹر بتا رہا ہوں تو میرا دماغ چل رہا ہے میں بیٹھ گیا نا تو میں بند ہو جاؤں گا اول تو مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے ڈرامے دیکھے بھکرا کسٹ بھی زینی طور پہ ہارے ہوئے پھر اس دن جو اللہ تعالی نے برکت ڈالی اور جو وہ کام ہوا پھر وہ مالک کا کرام ہے پہلا پاکستانی تھا کار جیتی شیورلیٹ وہ ہی بیچ دی جیسے چاچا گھر کا سوان بیچتا رہتا ہے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میں جیتوں گا کیونکہ میرا دیش نہیں تھا میرا شہر نہیں تھا مجھے ایس ایم ایس ووٹنگ کون کرے گا پروردگار نے جو عزت دی تو جو رنر اپ تھا وہ ہنڈریٹ میں سے نائنٹی سکس لائیا اور مجھے اللہ تعالی نے آج بھی ریکارڈ ہے یوٹیوب پہ ایک سو سات نمبر سے جیتا آلے باہ آپ یقین کریں بڑے بڑے اسٹار سنجیدت مجھے ملا اور اس نے پہلے دیکھتے ہی پتا ہے مجھے کیا کہا اے تو کیا حدمیر ہے بابا تو نے تو انڈیا میں آکے ہینٹر پھیر دیا رہے یہ میں آپ کو 2006 کی بات ان کی لائنگویج یہ ہی ہے تو ان کا اسٹائل یہ ہی ہے چاچا آپ نے بتا رہے آپ نے اتنا بڑا ٹائٹل جیتا کونسا جب بندر انہ نے کہا چاچا سمجھ نہیں آری بندر تو ہے کہ ہم ایسی پرفارمنس نہیں تھی پھر اس دن سے میں نے بندر کو ساتھ ہی رکھ لی شکریہ